اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور ابھی میں بنانے لگی تھی سوپ تو میں نے سوچا آپ سے بھی میں شیئر کر دوں ریسیپی تو میں نے لیا چکن اور ساتھی ایک ترمیان سائز کا پیاز لیا میں نے اس کو اس طرح کاٹ کے پانی میں ڈال دیا چکن بھی میں نے واش کر کے ڈال دیا تھا پانی میں اور ساتھی میں نے چوتھائی چمچ جتنا نمک بھی اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو میں بوائل کر لوں گی کور کر کے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں پر میں بنانے لگی ہوں چکن ملائی پیزا اور اس کے لیے میں نے یہ چکن اس میں میں نے چوتھائی چمچ ڈالا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ چوتھائی چمچ کالی میرچ پاودر دو چمچ سرکا چوتھائی چمچ سوکھا دھنیا پیساوہ چوتھائی چمچ نمک بھی ڈال دیا میں نے اس کے اندر ہارٹ سوس ڈال دیا میں نے اس کے اندر ایک چمچ اب اس کو میں مکس کر لوں گی اچھا ایک چمچ ہی میں نے اس کے اندر آئل لیا تھا تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے اس کو رکھ دوں گی تاکہ چکن اس میں گال جائے اسی پانی میں مزید اس میں پانی وغیرہ کچھ ایڈ نہیں کرنا میں نے اس کے اندر دوڑ ڈال دیا تھا اور اب آدھی پیالی میں اس کے اندر ملائی ایڈ کر دوں گی یہاں پر ملائی ڈال دی ہے میں نے اگر آپ کے پاس فریش کریم ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے یہاں پر چکن بھی بوائل ہو گیا ہے اور اس کا پانی میں نے نکال لیا ہے علاق برطن میں ایتر کوکر میں میں نے اس کا پانی جو ہے وہ نکال لیا ہے اس کے اندر مزید پانی ایڈ کر دوں گی جب میں باقی چیزیں اس میں ڈالنے لگوں گی تو جتنا مجھے چاہیے ہوگا اب یہاں سے میں چکن کو نکال کے ریشے کر لوں گی اس کے یہاں پر چکن تیار ہو چکا ہے آئل کو نکال لوں گی میں علاق برطن میں کیونکہ پیزا میں توائل نہیں جائے گا اس کے ساتھ اور بوٹی میں علاق نکال لوں گی اور دیکھیں ہاں ہماری گلی میں پیچھے پتی سے والا بھی آیا ہوا ہے اس کا پوش ہو رہا رہا ہوگا یہاں پر چکن کو میں نے ریشے ریشے کر لیا اور جو پیاز ڈالا تھا میں نے ایک اس کو بھی میں نے اس طرح میش کر لیا اور میں نے اس کے ساتھ چار جوے لیسن کے بھی ڈال دیئے تھے اس کو بھی میں نے میش کر دیا سوری میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی اور یہاں پر تھوڑا سا چکن جو ہے وہ میں نے نکال کے رکھا ہے سیلیڈ کے لیے اور یہ بند گھو بھی سیلیڈ بناؤں گی تو یہ بھی میں آپ سے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی یہاں پر میں نے یہ دو گاچنے بند گھو بھی دو گاچنے لیکن میں نے اس کو کرش کر لیا تھا اور بند گھو بھی لیا یہاں پر میں نے اس کو میں نے کاٹ لیا تھا اور شملہ میچ ایک شملہ میٹس لیا بڑی میں نے اس کو بھی اس طرح کاٹ لیا میں نے جیسے ہم فرائیڈ رائز میں کاٹ کے ڈالتے ہیں اسی شیپ میں یہاں پر دو انڈے کی سفیدی بھی لے لی تھی میں نے ساتھ اور اس کو میں نے پھینٹ لیا تھا یہاں پر رکھ دیا میں نے اور جتنم سے سوپ بنانا ہے اس کے لیے یہاں پر اس میں میں نے پانی بھی ایڈ کر دیا ہے اب ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی اس پانی میں میں آدھا چمچ نمک ڈال دوں گی اور اس کو بوائل کرنے کے لیے ٹھرا دوں گی کور کر دوں گی جب بوائل ہو جائے گا تو پھر میں یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دوں گی اور ان چیزوں کو اسی پانی میں بوائل ہونے کے لیے تھوڑی دے ٹھرا دوں گی اب اس پانی میں میں نے نمک ایڈ نہیں کیا ایک کیوب میں اس میں سے نکال کے ایک نور والی یہ اس میں ڈال دوں گی کیوب ڈال دیا میں اس کے اندر مکس کر لوں گی اور اگر مجھے نمک جب ٹیسٹ کر لوں گی اگر کام لگے گا تو پھر میں اس میں اور ڈال دوں گی کیوب ڈال دی تھی تو اب میں اس کو مکس کر لی ہوں اور کور کر کے ٹھرا دوں گی یہاں پر پانی بوائل ہو چک ہے بلکل اچھی طرح سے اس کے اندر اب میں گاچر ڈال دوں گی جو میں نے کرش کر کے رکھی ہوئی تھی گاچر ڈال دیا میں نے اس میں اور پانچ منٹ کے بعد میں اس میں بانکھو بھی ڈال دوں گی اس کو اب میں پھر سے کور کر کے رکھ دوں گی اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی بانکھو بھی اور شملہ مچ اب اس کو مکس کر لوں گی اس میں چکن کھو بھی آپ کی کو کچھ کر دیں گے اب اس کے اندر یہ پیاز جو مچ کی ہے اور چکن میں اس میں سارا ایڈ کر دیں گے پیاز جو کچھ کر دیں گے پیاز میں یہ سارا ایڈ کر دیں گے بانکھو بھی اور شملہ میرکی ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے سنہافی ہے وووو Pet یکی، فائل ہو گئی ہے میں نے دیا گھر کیا میں proposal ٹھیک چندھائی ہے میں اس میں جانس پر پانی گھر ہے میں سب دیا گھر اور جاؤں پر پٹنیگ کو مکس کر دیا گی پچھو چندھائی ہے میں نے سلنڈر پر اڈک گھر دیا پیش سے اس واضج پیش دیا گیا میں اس کے اندر انڈے کی سفیدی ڈال دوں گی اور سا سا چمچ بھی چلاتے جانا ہے انڈے ڈالنے کے بعد مکس ہو گیا ہے کون فلور تو آپ اس کو بھی ڈال دیں گے یہ میں ڈالنے لگی ہوں اور سا سا چمچ بھی چلاتے رہیں گے سرکہ میں نے ڈال لیا ہے چمچ میں اور یہ میں ڈال دوں گی اس کے اندر اور دو چمچ میں ڈالوں گی کھانے والے ٹو ٹیبل سپون آف سویا ساوس چمچ سویا ساوس یہاں پر ایک اور بھی ڈال دیا ہے میں نے اب میں اس میں چلی ساوس دو چمچ ڈالوں گی اور یہ چلی ساوس ایک اور چمچ بھی ڈال دوں گی اور کون فلور میں میں اس میں کم ڈالا تھا پہلے اور اب میں چار چمچ اور میں میں نے پانی میں اس میں ڈال دیا اور ہمیں اس میں ڈال دیا ہوں مکس کر کے پانی میں چار چمچ ڈال دیا میں نے ڈال کے میں نے اس کو پکنے دیا تھا اور اب یہ بالکل پک چکا ہے ٹوٹل میں نے اس میں بارہ چمچ ڈالے ہیں کون فلور کے اب یہ سرونگ کے لئے تیار ہے مچ اس میں میں نے کالی میچ بھی ڈال دیا اب اس کو مکس کر کے میں سرف کروں گی نہ کر خالا نہ کر جانا جمعہ علی مچ کیوں میں تو بھلا سکتی ہے کوئشنیں کسی ہے رہے بھلا موسیقا 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 موسیقی 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 ساتھی بند کھو بھی اور یہ چکن نے لیا تھا میں نے اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو چمچ کریم یہ کریم یوز کر رہی ہوں اس کے لیے میں دو چمچ کریم ڈال دیا اب میں ڈالوں گی مایونیز یہاں پر مایونیز بھی ڈال دیا میں نے اب میں اس میں ڈالوں گی چوٹکی بھر نمک اور کالی میچ کالی میچ اور نمک میں نے ڈال دیا اب میں ان سب کو مکس کر لوں پروجیبل سیلڈ بھی پیار ہو چکا ہے پروجیبل سیلڈ بھی ٹیا ہو چکا ہے پروجیبل سیلڈ بھی پیار ہو چکا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے انجوائے کی جی آپ سب بھی میں ساتھ چوہ بھی میں ساتھ